موسیقی ریکٹر صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا وہ یہ ایپ متعرف کرائی ہے جو موبائل کے ذریعے کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ within 5 منٹ ہمیں نمبر بھی مل گیا ہے گاڑی گا وہاں پہ ایٹیو اکسرسائز حافظ میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک جگہ جانا پڑتا ہے دوسری جگہ تیسری جگہ وہاں پہ رش بھی زیادہ ہوتی ہے اس رش سے بچنے کے لیے یہ بہترین کیا ہے within 5 منٹ ہمارا وہاں پہ ہمارا پورا دن زیادہ ہو جاتا ہے ٹائم کی بچت ہے وہاں پہ جا کے اکسرسائز زیادہ ہے ہر کام اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور یہاں پہ ہے کہ ہم نے میرے خیال سے 10 سے 15 منٹ لگے ہیں ہماری گاڑی رجیسٹرڈ ہو گیا فیز جمع ہو گیا سارا کچھ ایک جگہ پہ سب کچھ جب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اچھا پیسوس ہوتا ہے دل کو تسلی ہوتا ہے دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور ویسے بھی سکمون ملتا ہے نئی گاڑی کی ریجسٹریشن کروانی ہے یہ اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا ہے ایکسائز این ٹیکسیشن اسلامباد شہنیوں کے لیے لایا آسانیاں ہی آسانیاں لمبی لائنوں کے جھنجٹ سے چھٹکارے کے لیے اب ایکسائز این ٹیکسیشن کے سارے کام جدید تیکنالوجی اور دور سٹپ کی سہولت کے ساتھ چھٹ پٹ ہو جاتے ہیں سانی کے حوالے سے تو یہ ہماری چیف کمیشنر صاحب کا ویشن تھا کہ ہم شروع اسلامباد سے کریں کہ جتنی بھی ہمارے اسلامباد کی شہری ہیں ان کو ہم یہ ساری فیسلیٹیز جو کہ ایکسائز کی ہے وہ ہم ان کو دور سٹپ پر پروائیٹ کریں اسی سلسلے میں ہم نے گاڑیو کی ریجسٹریشن ٹرانسفر وہ ہم نے ایون دور سٹپ پر شفٹ کرا دی اور اگر آپ نے اپنے گاڑی کے ٹوکن ٹیکس لگانے ہیں تو وہ تو آلڑی ہم نے موبائل ایپ کے ذریعے کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ریفارمز ہے جس کا ایمپیکٹ ریونیو جنریشن پہ بھی پڑا اور کسٹمر فیسلیٹیشن پہ بھی پڑا جس طرح سپوز ہم نے بائیو میٹرک انٹریڈیوز کیا تو اس سے یہ ہو گیا کہ گاڑیو کی ٹرانسیکشنز جو ہے وہ سکیور ہو گئی اس میں نیو ریجسٹریشن کے ٹائم جو ایک خطرہ ہوتا تھا کہ بے نامی گاڑیو کی ریجسٹریشن وہ ختم ہو گئی اس کے علاوہ ٹرانسفر میں آنر کی کنسینٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی فیسلیٹی پرمیسز آف اکسائز میں صرف نہیں بلکہ اکراوس دا کنٹری مور دن ترٹی دوزنٹ ای سہولت سینٹرز ہے جس میں ہم نے یہ فیسلیٹی پروائیٹ کر دی اکسائز اور ٹیکسیشن اسلام آباد نے شہریوں کی سہولت کے لیے دفتر کے علاوہ دوز ٹپ کی سہولت بھی متعارف کرائی ہے جس سے دفتری اوقات کے علاوہ تفریحی مقامات تجارتی مراکز اور واکنگ ٹیکس پر لوگوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں شہری تو خوش ہوتے آتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ چاند منٹوں میں ہو جاتا ہے شہریوں کی طرف سے تو کوئی شکایت نہیں ملی ابھی تک ایسی جو ابھی ہم نے یہ سرویش شروع کیا مجھے ایک دوست کے توسط سے بتا لگا کہ اس طرح آپ کا یہ پیٹرولنگ جو ہے وہیکل آپ کی آ رہی ہے ٹرانسفر کے لیے تو یہ آئی سیٹی کا ایک بہت اچھا اقدام ہے اس میں نہ کوئی راش ہے نہ آپ کو ٹائم بھی بچتا ہے اور میں بلکہ کل مجھے بتا لگا کہ کل گاڑی نہیں آ رہی تو پھر میں نے صبح آپ کی جو فیس بک ہے آپ کا ایک پیج ہے آئی سیٹی کا وہاں سے پتا چلا کہ آج گاڑی چار کو شالیمار کرکٹ گراؤن کے پارک میں پارکنگ میں ہے تو کافی اچھا اقدام ہے جی یہاں پہ راش بھی نہیں ہے اور بڑا آسانی سے اپنا آپ کا گاڑی ٹرانسفر ویہیکل جو بھی ہے آپ کا ٹیکس تو بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں ہم فیس بک کے اوپر اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ موبائل ویہیکل جو ہے آج کس جگہ پہ ہوگی تو جو اسلامباد کے سیٹیزن ہیں ان میں کافی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی لوگوں سے جو سن رہے ہیں آپ کے توسط سے چاندہ کا آواز پہنچنے ان کو بھی چاہیے کہ اس اچھی سروس سے فائدہ اٹھائیں چونکہ اس میں ٹائم ویسٹ آف ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ پانچ سے سات منٹ میں ایک گاڑی کی ٹرانسفر یا ریجسٹیشن ہو جاتی ہے اور لوگ ساتھ پارک میں کوئی واک کے لیے آتے ہیں تو یہ اپنا ان کو سہلت اویل کرنی چاہیے گاڑی بھی یہ موقع بے چیک کرتے ہیں اور جو پیپر ورک ہے وہ بھی پورا ہے ان کا آسانی ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ کام کی آسانی ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹائم کی بچت ہے وہاں پہ جا کے ایکسرسائز زیادہ ہے ہر کام اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور یہاں پہ ہے کہ ہم نے میرے خیال سے دس سے پدرہ منٹ لگے ہیں ہماری گاڑی ریجسٹر ہو گیا فیس جمع ہو گیا سارا کچھ ایک جگہ پہ سب کچھ میرے ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پیسوں غیرہ کچکر جیسے ہم نے سنا ہوا ہے جیسے چلتا ہے یہاں پہ تو ایسا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ کسی بندرے ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو رسید پہ جتنے پیسے کمپیوٹر کے سامنے آئے ہیں ہمارے وہی پیسے ہم نے ان کو دیئے ہیں ڈوڈ سٹریپ والے میں تھوڑے بہت چارجز ہے بہت کم لیکن وہ نادرہ کی فیس ہے ٹھیک ہے وہ کوئی انی سو روپے یا اس طرح کچھ ہے اور باقی جہاں تک بات رہ گئی ٹوکن ٹیکس کی تو وہ موبائل ایپ کروس دا کنٹری تمام بینکس میں وہ فری ہے اس میں کوئی مطلب ایکسٹرہ چارجز اس کے نہیں ہے صرف جو گاڑی کی اوریجنل ایمانٹ ہے وہی والی ہے اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ ہم روٹس پہ بھی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں ہمارے جتنی بھی ٹیم ہیں وہ نکلتے ہیں اسلامباد کے مختلف پارکس میں وہاں پہ ہم ریجسٹریشن کے ایکٹیوٹی اور ٹرانسفر اور ٹوکن جو بھی ٹرانسیکشن ہوگی وہ وہاں پہ ہم کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک سائز آفیس آئے تو ہم نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ ان کو ان کے ریلیکس ٹائم میں جب وہ پارک میں جائے اور جوگنگ کرے اور وہاں پہ وہ اپنے گاڑی کی ٹرانسیکشن بھی کر دیں تو اس سے لوگ انکریج بھی ہوں گے اور اپنا ٹیکس بھی دیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ریونیو جنریشن میں ٹک ٹک اضافہ ہوگی شہریوں کے آسانی اور ان کے ذہنی سکون کے لیے ایک سائز اور ٹیکسیشن کا ادارہ دور سٹپ کے علاوہ آن لائن ایپ سے بھی لوگوں کو سرویسز فراہم کر کے آسانیاں بات رہا ہے آن لائن سسٹم ہے ہم نے شہریوں کو آن لائن سہولت دی ہوئے گا وہ گھر بیٹھ کے فارم اپنا وہ فل کر کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانسفر کے لیے یا ریجسٹیشن کے لیے پھر یہاں پہ آن گے تو ان کے ٹائم کی بجت ہوگی دو سے تین منٹ میں ان کا کام ہو جانا ہے اور اس سے اسلام آباد کے سیٹیزن کا تو کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے جتنا ٹیکنالوجی انڈکٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے آسانی بیدا ہوتی ہے سپوز ایک بندہ جو ہے وہ گھر بیٹھے ٹوکن ٹیکس جمع کر آتا سکتا ہے پہلے لوگ آتے تھے ان کا پورا پورا دن یہاں پہ لگتا تھا تو جب آپ کا پورا دن زائے ہوتا ہے تو لوگ اس میں کچھ ایکسٹرابر دیتے بھی تھے کہ چلو میرا کام جلدی ہو جائے ایجنڈوں کے خدمات لیتے تھے تو جب آپ نے ان کو دور سرپ پہ کر دیا اور موبائل پہ انہوں نے ان کو ساری چیزیں دے دی تو دیفنیٹلی وہ اس پہ آئیں گے آٹومیٹکلی اور ٹیکس بھی دیں گے اور ہمارا ٹیکنالوجی پہ ڈیپنڈنسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے کہ یہ تو سسٹم آگے فاورٹ نہیں کر رہا سسٹم نہیں کرنے دے رہا تو اس پہ آلموسٹ ہیومن انٹریکشن منیمائز کافی ہو گئی ہے اور مزید گنجائش ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو مزید انڈکٹ کریں تمام مشکلیں آسان ہوئی اور کوئی اضافی اقراجات بھی نہیں ایسے میں شہریوں کو ملنے والی آسانیوں سے انتظامیاں بھی مطمئن ہیں اور سارفین بھی ریکٹس صاحب نے بہت زبردست جو ہے نا وہ یہ ایپ مطارف کرائی ہے جو موبائل کے ذریعے کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ within five minutes ہمیں نمبر بھی مل گیا ہے گاڑی گا وہاں پہ ایٹیو اکسائز آفز میں جائیں گے تو وہاں پہ ایک جگہ جانا پڑتا ہے دوسری جگہ تیسری جگہ وہاں پہ رش بھی زیادہ ہوتی ہے اس رش سے بچنے کے لیے یہ بہترین جوایا کیا ہے within five minutes ہمارا وہاں پہ ہمارا پورا دن زائع ہو جاتا ہے ادارے نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو بھی خوب حل کیا ہے حکومت پاکستان کی ہدایت پر ون منڈو آپریشن کے تحت تمام کام ایک ہی کاؤنٹر پر ہو جاتے ہیں اوورسیز کے حوالے سے پرائم منسٹر آفز کے ہمیں ڈریکشن تھی چونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ان کے جو فوراں ریمیٹنسز آتی ہیں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہمارے ایکانومی پر پڑتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ہم میکسیموم فیسلٹیٹ کریں تو ہم نے یہ کیا کہ ان کے لیے ہم نے سپیشل کاؤنٹرز بنائے اب اگر کوئی اوورسیز پاکستانی یہاں پہ کسی ٹرانسیکشن کے لیے آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ٹرانسفر سیکشن الگ ہے نیو الگ ہے باقی ٹوکن کا الگ ہے تو ہم نے ایک ہی کاؤنٹر پر ون وینڈو آپریشن ان کے لیے رکھ دی ہے کہ وہ ایک ہی سپیسیفک کاؤنٹرز پر جائیں گے نہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا اور وہاں سے ان کا جو بھی ایکسائیسی ریلیٹڈ کام ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا یہ اس مقصد کیلئے کہ ہم کر رہے ہیں کہ ان کو ہم مزید جو ہے موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے ملک میں کام کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ان کی پاور اف ایٹانی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی باہر ہے اور وہ انہوں نے گاڑی اپنی ٹرانسفر بیج گئی ہے تو ان کا بائیومیٹرک چونکہ ممکن نہیں تھا وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ ہم نے یہ کر دیا کہ نادرہ کے ساتھ مل کے وہاں پہ اونلائن پاور اف ایٹانی ان کی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور وہ اونلائن پاور اف ایٹانی اس میں جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے اس میں ہم نے گاڑیوں کے بھی ایٹ کر دیا یوکے یو ایس میں امپلیمنٹ ہو گئے اور ان قریب انشاءاللہ باقی کنٹریز میں بھی ہو جائے یہ کافی جو ہے وہ لوگوں کی فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کافی جو جدید ٹکنالوجی ہے اس کو برویوکار لائے ہیں انٹیگریشن آف ڈیٹے بیسیس پہ ہم نے کافی کام کیا پہلے جس طرح منول سسٹم تھا کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا اب یہ ہے کہ اگر کوئی آئی ڈی کارڈ بلوکڈ ہے سسپیکٹڈ ہے تو اس پہ کوئی ٹرانزیکشن ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمارا سسٹم بنادرہ کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اسی طرح فائلر نون فائلر کے حوالے سے کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہے وہ آلڈی ایف بی آر کے ساتھ کونیکٹڈ ہے ہم انٹیگریٹڈ ہے جیسی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے آٹومیٹکلی سسٹم فارمولا اٹھاتا ہے کہ آئیدر بندہ فائلر ہے یا نون فائلر ہے اسی طرح پروفیشنل ٹیکس کی ریکاوری کیلئے ہم نے ایسی سی پی کے ساتھ انٹیگریشن کی ہے جس سے ہمیں کمپنیز کی فائننشل ورد کا پتہ چلتا ہے اور وہاں سے سسٹم آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کرتا ہے جو سٹولن گارڈیو کی ریکاوری ہے وہ اس وجہ سے ممکن ہوئی ہے کہ ہم نے پولیس کے ساتھ انٹیگریشن کی ہے تو یہ ایک باقی اس پہ اب ہی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم انٹر پروفنشل ایک میٹنگ ہوئی ہیں ہماری پروفنسز کے ساتھ اس پہ ہماری خواہش ہے کہ ہم تمام سوبوں کے ساتھ انٹیگریشن کریں تو اسے گارڈیو کی یہ جو ڈبل ڈبلنگ ہے اور ایک جیسز پہ دو گارڈی اور ایک خطرہ ہوتا ہے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا کیونکہ آٹومیٹکلی ڈیٹا بیس اٹیمیٹ کرے گا کہ فلانی گارڈی تو فلانی جگہ پہ ریجسٹر ہے تو یہ ایک آلٹیمیٹ ٹارگٹ ہے کہ اب ہم یہ تمام ڈیٹا بیسز کے انٹیگریشن کر سکیں کام اچھے ہوں سمت درست ہو تو دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا ایکسائزن ٹیکسیشن اسنان آباد کے اچھے اقدام کو ملک کے دیگر صوبے بھی اپنانے کو تیار ہیں ہر صوبے کے کوئی نکوی سپیشیلٹی ہوتی ہے جس میں انہوں نے ایکسٹرہ کام کیا ہوتا ہے جس طرح ہم ریفارمز میں جو ہے ہم نے بائیومیٹرک کیا انلائن ٹوکن ٹیکس کی سمارٹ کارڈ ہم نے پہلے ایشو کرایا اس کے علاوہ یہ دو ٹو دو ریجسٹریشن روڈز پر ریجسٹریشن یہ ساری ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو سکسس فول ہے ہم نے اللہ کا شکر ایمپلیمنٹ کیا اور ابھی وہ کر رہے ہیں باقی کچھ کاموں میں باقی صوبے جس طرح نورکارٹکس والے پورشن میں کے بھی آگے ہے کہ انہوں نے اس میں انٹی نورکارٹکس میں بڑا اچھا کام کیا ہے باقی پنجاب نے بھی کیا ہے سن باقی اسی طرح پروفیشنل ٹیکس میں بیٹ ٹیکس میں تو اس میں ہم ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے کہ مطلب ہماری ٹیم ان سے سیکھ سکے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہاں جو مطلب ایک ملک میں ہم سارے کام کر رہے ہیں تو اگر کوئی اچھا کام اور ایک سکسس فول سٹیپ ہم نے لے لیا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی فالو کریں تاکہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ صحیح پڑے ادارے کا کہنا ہے کہ خامیوں کے باوجود اصلاح کے جانب بڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ ممکن تب ہی بنایا جا سکتا ہے جب سب مل کر استعمائی طور پر کوشش جاری رکھیں It's a total team work یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اکیلے بندے کی کام ہوتے ہیں اوپر سے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب جتنے ان کے ڈائنامک پرسنلٹی ہے اور وہ ہر ٹائم جو ہے کچھ نیا سوچتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو انڈرکٹ کرنی کی بات کرتے ہیں اور چیف کمیشنر صاحب کا ویجن تو ہے یہی کہ ہم کوئی بھی یہاں پہ نہ آئے اور وہ گھر بیٹے ہم ان کو فیسلکیٹ کریں تو یہی والا میسج جو ہے ہم اپنے نیچل سٹاف کو موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہم ڈبل ڈبل کام لے رہے ہیں کیونکہ یہاں سے کلوزنگ کرتے ہیں پھر روڈز پہ جاتے ہیں وہاں سے پھر وہ بیٹ ٹیکس کی ریکاوری کیلئے ہوتیلز جاتے ہیں تو مطلب یہ total ایک ٹیم ایفرٹ ہے اور جب ہمیں کچھ اپریسیشن ملتی ہے تو ہم اپنے سٹاف کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ روڈ چیکنگ بھی ہے اس سے ہم نے کہیں سٹولن گاڑیاں سینکھڑوں پکڑی ہے جو کہ ہم نے پولیس کو لوٹائی ہے تو مطلب پورا ایک ریفارمز اور یہ ہم لے کے آئے ہیں سٹل بہتری کی گنجائش ہے بہت زیادہ ایریاز ہے جس پہ کام کرنا بنتا ہے اور ہمیں کام کرنا چاہیے اس پہ مزید بھی تو بہتری کی گنجائش ہارے ٹائم ہوتی ہے ہارے ٹائم کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹین یہ ہے کہ سر ہم دو گھنٹے تین سے پانچ بجے تک کبھی سردیوں میں اور گھر میں ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے دو گھنٹے ہم دیتے ہیں یہاں پہ پاک میں ہفتے میں ویک میں پانچ دن تو جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں چاہے ہمیں اوپر آدھا گھنٹہ بیس منہ اور تیس منہ جتنا ٹائم بھی ہمیں دینا پڑے ہم سب کو کلیر کر کے پھر دن تب چھوٹی کرتے ہیں میسیج بیرہ بلکل بڑا سمپل ہے کہ اگر سپوز ہم اپنے اس میں کام کرے اپنے ڈومین میں ہم سمپل ایک الزام لگاتے ہیں کہ پورا سسٹم خراب ہے تو ہم اگر یہ سوچے کہ سسٹم کی ڈیفینیشن کیا ہے اٹس اکمبینیشن آف ڈیفرین کمپوننٹس تو بینگ ایک کمپوننٹ میں اگر کم سے کم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے جتنی میں بہتری لا سکتا ہوں اگر میں بہتری اس میں اپنے دارے میں لے کے آ سکتا ہوں تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی اس سسٹم میں پڑتا ہے جب لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اچھا محسوس ہوتا ہے دل کو تسلیح ہوتی ہے دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور ویسے بھی سکمون ملتا ہے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال روزمرہ زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے اگر تمام ادارے بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ ہو تو شہریوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ناممکن نہیں